اسلام علیکم اروایڈ ڈیجیٹل کا ڈراما سیریل تر کے وفا بہت اچھے ڈرام بن جکا ہوں سور میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ بہت ہی پریشان ہوتی ہے اور ایاز کو کہتی ہے کہ ایاز میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں دیکھئے نا مجھے لگا شاید وہ آپ سے بات کرنے کے لئے کال کر رہی ہے لیکن نوشین کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا وہ وائز میسج کر دیتی مجھے جب وہ سنتے ہیں ایاز تو کہتا ہے کہ لیکن انم تمہاری وجہ سے میں اپنی ماں کی آخری بات نہیں سن سکا ان سے بات نہیں کر سکا اور دیکھ رہی ہو نا کتنے اجنبیوں کے درہ میں ان کا مو دیکھ سکا ہوں آخری دیدار بھی بہت مشکل سے ملا مجھے میری ماں میرے لئے تڑپتے ہوئے چلے گی میں یہ بات کبھی نہیں بولوں گا اور یہ سسک یہ قسک مجھے کبھی جینے نہیں دے گی انم کہتی ہے دیکھو ایاز میں جانتی ہوں میری طرف سے یہ گلتی ہوئی نا میں اس گلتی کا حضالہ کر دوں گا نوشین کو منا لیں گے ہم اس کو اپنی گھر میں رکھ لیں گے جب یہ بات سنتا ہے آیاز تو کہتا ہے کہ اب میری بہن ہے کہلی وہاں اس گھر میں کیسے رہے گی اس کو ہمیں اپنے پاس ہی رکھنا ہوگا آنم یہ کڑوا کھونٹ تو پینا ہی پڑے گا آنم کہتی ہے ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو تو میں ایسا کر لیتی ہوں لیکن نوشین اسے بتا دے نا کہ جیسے میں چاہوں میری گھر میں ایسی ہی رہنا ہوگا ہرگز میری بات کے خلاف نہیں جائے گی اور بہت جلد اس کے لئے رشتہ تلاش کرو اس کی شادی کرو جہیز تو تمہاری ماں نے بنا ہی رکھا ہوگا اس کے لئے آیاز کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا ہے اس بارے میں اس بارے میں تو نوشین ہی بتا سکتی ہے جب بات سنتی آنم تو کہتی ہے کہ چلو دیکھتے ہیں تمہاری ماں نے کیا کچھ بنایا ہے اس کے لئے جو بنایا ہے وہ دید علاقے اس کے رخصت کر دیں گے اپنے گھر کی ہو جائے گی تو ہمارا بھی فرزادہ ہو جائے گا نیکسین میں آپ دیکھیں گے کہ جب سبتین نوشین سے ملنے کے لئے آتا ہے اور کہتا ہے کہ نوشین میں پوچھنے آیا تھا کہ کہیں تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں نوشین تو اس کو دیکھتے ہی کھل لوٹتی گئے اور کہتی ہے سبتے تم یہاں مجھے بہت اچھا لگا تمہارا یہاں وہ تو اس کو فسانے کے چکر میں تھی وہ چاہتی تھی کہ سبتین اس کی بات سنے اور وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ سبتین سے اگر اس کی شادی ہو جائے اس کی تو زندگی بن جائے گی لیکن سبتین بہت جلدی میں تھا اور کہتا ہے بس میں آپ کا حالہ وال پتہ کرنے کے لئے آئے تھا آپ اکیلی ہیں اسی لئے میں نے کہا شاید آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو دیکھو میرے نمبر آپ کے پاس ہے کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جی جگ مجھے کہہ سکتی ہیں جیسے آیاز ہے ویسے ہی میں ہوں آپ کے لئے نوشین کہتی ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے آیاز میں تو اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی میرا بھائی ہو کر بھی اس نے کیا کیا سب کچھ آپ ہی نے کیا ہے میرے لئے جب وہ سنتے سبتین تو کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی ہمارا فرض تھا آپ اکیلی تھی اور آپ کیا کر سکتی تھی آیاز کو بھی تیز سے خبر ملی تو اسی لئے سارے انتظامات میں نے ہی کیا ہے اس میں کوئی احسان نہیں کسی پر انسان تو وسیلہ بنتا ہے نوشین کہتی ہے آپ بہت اچھی ہیں سبتے بہت خیال لگتی ہیں سب کا اور مجھے آپ کی یہ باتیں بہت اچھی لگیں سبتین کہتے ہیں مجھے اب چلنا چاہیے وہ اس کی سارے انداز سمجھ دو گیا تھا کہتا ہے مجھے ایک میٹنگ میں پہنچنا ہے اسی لئے میں اجازت چاہتا ہوں آپ اپنا خیال رکھئے گا اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بھی لجی جگہ کہیے گا سب کو دیکھیں گے انزور میں رشک تلائی کیجئے مجھے مجھے